فوڈ آتھارٹی کا جال ساسی کرنے والوں کے گرد کھیرا تنگ کر دیا گیا ہے وارٹر سیفٹی ٹیم کا لاری اڈا دیپارپور میں جالی وارٹر پلانٹ پارٹ شاپا سیل کر دیا گیا ہے پلانٹ میں دوسرے برینڈز کے نام پر پانی کی فلنگ کی جا رہی تھی دورانے چیکنگ معروف برینڈز کا لیبرنگ میٹیریل بھی پایا گیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مطابق پانی کی تجزیہ ریپورٹ کا کوئی ریکارڈ واضح نہیں کیا گیا ہے بڑی کاروائی سامنے آئی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے وارٹر سیفٹی ٹیم کا لاری اڈا دیپارپور میں جالی وارٹر پلانٹ پر شاپا سیل کر دیا گیا ہے پلانٹ میں دوسرے برینڈز کے نام پر پانی کی فلنگ کی جا رہی تھی دورانے چیکنگ معروف برینڈز کا لیبرنگ میٹیریل بھی پایا گیا ہے پانی کی تجزیہ ریپورٹ کا کوئی ریکارڈ واضح طور پر سامنے نہیں آسکا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے بڑی کاروائی سامنے آئی ہے وارٹر سیفٹی ٹیم کا لاری اڈا دیپارپور میں جالی وارٹر پلانٹ پر شاپا مارا گیا اور اس وارٹر پلانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے پلانٹ میں دوسرے برینڈز کے نام پر پانی کی فلنگ کی جا رہی تھی دورانے چاہ کے معروف برینڈز کا لیبرنگ میٹیریل بھی پایا گیا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں راو مشتاق سے راو مشتاق بتائیے گا اس کاروائی کے حوالے سے جی ہے دیپارپور میں ایک فوڈ تھارٹی نے پڑی کاروائی کی ہے آج کل فوڈ تھارٹی گورنمنٹ کی سپیشل ڈریکشن پر کام کر رہی ہے اور خوراگ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں ویگن سٹینڈ دیپارپور کے نیرسٹ ایک جالی وارٹر پلانٹ لگایا گیا تھا جہاں مختلف معروف کمپنیوں کے برینڈز استعمال کر کے پانی پیک کیا جاتا تھا اور مارکٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا اسے چیک کرنے پر جالی لیپلز اور موزرے سے پانی بڑے بیمانے پر پکڑ لیا گیا اس سلسلہ میں ڈیپٹی ڈریکٹر فوڈ تھارٹی اوکارا کا کہنا ہے کہ ہم جال سازوں کو کسی صورت ماف نہیں کریں گے اور خاص طور پر اشائے خورد و نوش میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پانی کی تجزیہ ریپورٹ کے حوالے سے بھی ریکارٹ مانگا گیا ہے تو مالکان کی جانب سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آ سکا ہے کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی جی مالکان کے خلاف کاروائی کا سلسلہ شروع اس لیے کر دیا گیا ہے کہ جب ان سے تجزیہ ریپورٹ مانگے گی تو یہ پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں دکھا سکے اور ان کے پاس پانی فروکی کا کوئی لائسنس وغیرہ بھی موقع پر نہیں پایا گیا جس سلسلہ میں محکمہ فوڈ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں گے اور دیگر محکمہ کاروائی بھی دی جائے گی سلسلہ میں وارٹرپ فیٹریشن پلانٹ کا جو عمارت ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ مزید ایسا دندہ جاری نہ رکھ سکے یہ کہنا ہے فوڈ آتھارٹی حکام کا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راو مشتاق آپ کا